یہ کچھ جو الیکٹرال پروسسز ہیں ان کے اوپر ہم سے ڈسکرشن کرنا چاہ رہا تھا تو چیرمن صاحب میں اور کچھ اور پارٹی کے لوگ جو ہیں چیدہ چیدہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی پولیس جو ہے وہ بغیر کسی سچ وارنٹ کے وہ دفتر میں داخل ہو گئی ہے تو میں اٹھ کے باہر آیا دوسرے کمرے میں آیا تو وہ ایک کے جتنی بھی منزلیں ہیں اس کے اوپر جا کے وہ بغیر وارنٹ کے کمروں میں جھانکے وہ تلاشی لینے کی کوشش کر رہی تھی میرا خیال کسی کو دیکھ رہے تھے بعد میں بات کرنے سے پتہ چلا کہ وہ حماد اذر کی تلاش میں ہیں ہم نے ان سے وارنٹ اب مانگا تو وہ کہہ دے جی آپ ہوتے کون ہے کہ ہم سے وارنٹ مانگے گے تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے وقت کی موجودکی میں پی ٹی آئی کے آفس کے اوپر یہ ان وارنٹیٹ اٹیک جو ہے وہ بزاتے خود جو فاشزم ہے سٹیٹ کی اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو جبر اور تشدد جو ہے جس سے وہ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہ اس چیز کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور یہ پولیس کردی جو ہے وہ اس کے ہتھے چڑھا ہوئے ہیں جس کو جاتے ہیں پکڑتے ہیں جس کی عزت جو ہے وہ یہ لوٹتے ہیں جس کو جو ان کے دل میں آتا وہ کرتا ہے کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے آج ہماری تزلیل ہوئی ہے پی ٹی آئی کی تزلیل ہوئی ہے پاکستان کی تزلیل ہوئی ہے اور ابھی بھی جو یونائٹڈ نیشنز کا وقت جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے اگزیکلی کہ کیا کیا گیا ہے اور پولیس نے ہم نے ان کو بھی بریف کیا ہے کہ بغیر کسی وارنٹ کے یہ پی ٹی آئی کے دفتر میں پی ٹی آئی کے ریجسٹرڈ ہیڈ آفیس میں داخل ہوئے ہیں جو کہ ان کا کوئی حق نہیں تھا اس وقت بھی جو یہ پولیس والے ہیں انہوں نے دفتر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور نہ کسی کو اندر آنے دے رہے ہیں نہ کسی کو باہر جانے دے رہے ہیں ان کے پاس اس یہ کام کرنے کے لیے بلکل کوئی لیگل یا قانونی جواز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہٹ درمی سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جو باہر ہیں جو ملنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ دفتر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں یہ کرو یا بلیس نکالو بچے